آپ بیات کرتے ہیں اس قیامت خیز دن لرزا خیز زلزلے کو جب آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے صبح آزاد کشمیر کے تین ازلہ مزفر آباد، باغ، راولا کوٹ اور خیبر پخت انہا کی تحصیل بالا کوٹ کی زمین بری طرح لرس گئی تھی بالا کوٹ چند لبوں میں ہم نے دیکھا کہ صفحہ حسی سے مٹ گیا پانچ لاکھ سے زائد گھر تباہ ہوئے، سینکڑوں کلومیٹر سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے درجنوں سکولز ملبے کا وہاں پر ڈھیر بنے رہے، ہزاروں افراد لکمہ اجل بن گئے، لا تعداد افراد بے گھر اور کئی بچے یتیم ہو گئے مگر زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی تحصیل بالا کوٹ تحال بنیادی سہولیات سے محروم اور زلزلہ زدگان مایوسی کا شکار ہے انیس برس بیٹھ گئے ہیں ناظرین، نہ تو متاثرین بالا کوٹ کے لیے ہسپتال بن سکے اور نہ ہی نیو بالا کوٹ سٹی کی تعمیرات تک مکمل ہو سکی ہے چار حکومتیں بدل گئی ہیں، مگر متاثرین کے حالات آج تک نہیں بدلے کئی وعدے کیے گئے لیکن وہ ابھی تک وفا نہیں ہوئے آئی ہوپ کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف دہ ڈے ہے، وہ اس معاملے کو دیکھے چونکہ وہاں پر جو بچے ہیں وہ اس وقت تعلیم سے محروم ہیں وہاں جو بنیادی سہولیات ہیں وہ اب تک ان کو میسر نہیں ہے اور انیس سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں آنے پر یا کچھ نہیں تو کچھ بہتر جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ملنے پر لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ جو ایک تباہ حالی کا باعث بنا تھا اس کے بعد سے اب تک انیس سال گزرنے کے بعد وہاں کے جو باسی ہیں ان کے حالات نہیں بدل سکے پانچ لاکھ سے زائد کہہ رہے ہیں جناب وہاں پر جو گھر تھے وہ تباہ ہوئے صرف گھر نہیں وہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ لاکھ سے زائد جو گھر تھے ان کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو زندگیاں بستی تھی وہاں پر جو زندگی تھی جو کبھی حسی مسکراتی تھی اب وہ وہاں پر ہمیجھ دکھائی نہیں دی لیکن جناب ہزاروں افراد لکمہ اجل بن گئے تھے ان کی جو ہم کہتے ہیں کہ فیملیز ہیں وہ آج تک اگر اپنے پیاروں کو تو یاد کرتے ہوں گے لیکن اگر ان کو وہ سہود ہیں تو شاید ہی ان کا کچھ گم کم ہو سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے